اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لے کر آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں یعنی بتانا مقصود تھا کہ ہم کون ہیں اور ہماری ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں اور اس حکم کو بجار لانے میں ہم کتنے سچے اور مخلص ہوتے ہیں لہٰذا ہمارے لائے اسی حکم میں کوئی شک نہیں ہو سکتا اس ذریعے سے انہوں نے اپنی جو اہمیت تھی اور اپنی جو پابندی تھی حکم کرنے کی وہ ساری بیان کر دی اور لوگوں نے فرشتوں نے کہا کہ فَأَفْتْرِ بِأَحْلِكَ تو آپ ان کو اپنے گھر والوں کو لے جائیے بِقِطَعِم مِنَ اللَّيْلِ اس وقت جب رات کا کچھ حصہ رہ جائے یعنی پچھلی رات میں وَتَّبِعَ عَدْوَارَهُمْ اور آپ خود ان کے پیچھے چلیئے پیچھے چلنے کا کیا مطلب ہے آگے کیوں نہیں چلیئے وہ گائیڈ تھے قوم کے قائد تھے نبی تھے پیچھے کیوں چلنے دو پیچھے کیوں چلے آگے کیوں نہیں جب کبھی آپ نے کسی کو جانور ہانکتے ہوئے یا ان بچوں کی جن کی نگرانی کسی استاد نے کرنی ہوتی ہے ان کو لے کے چلتے ہوئے دیکھا ہو تو وہ ان جانوروں کا بکریاں ہوں گائے ہوں بھینس ہوں وہ زیادہ چل رہی ہوں تو ان کا مالک ان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے آگے نہیں چل رہا ہوتا ہے کیوں ان کی نگرانی کے لیے کہ سب آگے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں کہ وہ دائیں بائیں نہ ہوں اور جو پابندی لگائے گئی ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ان سب کی نگرانی رہے اور خبر رہے کہ کون کتنی پابندی کر رہا ہے اتنی آپ ان کے پیچھے چلئے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدْ کوئی بھی ان میں سے مڑ کر نہ دیکھے وَمْدُوْ اور آپ ان کو لے کے سیدھے چلئے حیثت و مارون جہاں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ وہ پابندی تھی جس پہ عمل کر کے وہ لوگ عذاب سے بچ سکتے تھے اور جو بھی اس کی پابندی نہ کرتا وہ آٹومیٹیکلی پیچھے رہ جاتا اور پھر پیچھے جو عذاب آتا وہ اسی میں مبتلا کر دیا جاتا اور جو اللہ کا حکم کی پابندی کر کے لوت علیہ السلام کے آگے چل کر وہ بغیر دیکھے نکل جاتا آبادی سے دور تو اس کو بچائے جانے کا حکم تھا کہ وہ بچا دیا جائے اور وہ وہی ہوگا جو فرما بردار ہوگا جو فرما بردار نہیں ہوتے یا جن کے اندر خباست ہوتی ہے ریا ہوتی ہے نافرمانی ہوتی ہے ان کو ہزار بار کسی بار سے مدہ کر لو ودائیں بائیں سے کہیں نہ کہیں سے دیکھنے کی اور باخبر رہنے کی کوشش کرتے ہی ہیں جیسا کہ بن اسرائیل کے بارے میں پیچھے پڑا جا چکا ہے متعدد مرتبہ جب اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب کے لیے وہ حیطور پہاڑ کو کھڑا کر دیا یعنی کھڑا کرنے کا مطلب کہ زمین سے اکھیڑ کر بادل کی طرح ان کے اوپر جھک گیا تو وہ سجدے میں تو گر گئے مساء اسلام کے کہنے کی وجہ سے حکم دینے کی وجہ سے مگر کیا کرتے کہ وہ سجدے میں گرے ہوئے کبھی دائیں سر گھما کے چیڑی آنکھوں سے اور کبھی بائیں سر گھما کے چیڑی آنکھوں سے پیچھے کی طرف بار بار دیکھتے کہ پہاڑ پیچھے چلا گیا ہے کہ نہیں پہاڑ پیچھے چلا گیا ہے کہ نہیں تو جن لوگوں کے اندر اس طرح نافرمانی پوٹ پوٹ کے بھری ہوئی ہو کہ ان کو سزا بھی سزا نہ لگے ان کو عذاب بھی عذاب نہ لگے تو پھر وہ لوگ تباہی کے سوا اپنے مقدر میں کچھ نہیں رکھتے ان کو کوئی چیز پھر ہدایت نہیں دے سکتی اور ہم نے اسے حکم سنا دیا فیصلہ سنا دیا ذالک الامر اس حکم کا یعنی لوت کو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب کیا ہونے لگے کہ انداب روحا اولائی مقطوعم مصبحین یعنی پچھلی رات میں رات کا کچھ سجب بچ جائے رہ جائے تو آپ انہیں لے کے نکل جائیے تو بس جب تک آپ آبادی سے نکلیں گے تب تک صبح ہو جائے گی اور جو ہی صبح ہوگی صبح ہوتے ہی ان کی جڑ ہی کٹ جائے گی جڑ کٹ جائے گی یعنی ان کی بستی کو پیچھے بیان کیا گیا کہ ہر چیز کے سمیت جیسے کسی درخت کو زمین سے جڑوں سمیت کھینچ لیا جاتا ہے اس طرح بنیادوں سمیت وہ بستی اٹھا کے آسمانوں کی بلندیوں تک لے جائی گئی اور پھر وہاں سے یک دم پلٹ کر پوری قوت سے زمین کے اوپر دے ماری گئی جڑ کٹ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کا کچھ بھی باقی نہ بچے میز موسیقی کری بازا coaches یک نے